جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پشلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ٹیم کو ایک چیلنگ دیا تھا کہ آپ لوگ آکے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں اور ساتھ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے یقین ہے یہ لوگ نہیں آئیں گے اور ایسا ہی ہوا کمنٹس کے اندر کسی جگہ پہ گالیاں دی گئی کسی جگہ پہ مزاق ایک تاکی عمران خان کی فوٹو شاپ پکچرز دی گئی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلم لیگ نون کے سپورٹرز جو ہیں وہ ڈیبیٹ کرنے کے تو قابل ہیں نہیں تو ان کی ضروری ہے کہ ان کی چھترول کی جائے جیسے میں آج ان کی کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو خرشید شاہ صاحب نے کل ایک بیان دیا کہ ہم نے ایسا ایک طریقہ نکالا کہ عمران خان کو اعتجاد چھوڑ کے پارلیمنٹ میں آنا پڑا بہت ہی مانے خیز بات کی ہے انہوں نے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا طریقہ نکالا جس سے عمران خان نے اپنا اعتجاج ختم کیا یعنی دھرنا ختم کیا اب آتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے دھرنا کیوں ختم کیا پاکستان طریقہ انصاف نے دھرنا اے پی ایس کے اوپر حملے کی وجہ سے ختم کیا تو کیا خرشید شاہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اور گورنمنٹ نے مل کے اے پی ایس کے اوپر اٹیک کروایا کیونکہ شہباز شریف صاحب ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ طالبان اور ہمارا موقف ایک ہے طالبان پنجاب کے اندر حملے نہ کریں اور نون لیگ کے سوشل میڈیا ٹیم آپ ابھی بچے ہیں آپ بچے ہی رہیں گے آپ پروپاگنڈا ہی کر سکتے ہیں آپ ایک پرویز خطک کی ویڈیو چلا رہے ہیں جس میں پرویز خطک کہہ رہے ہیں کہ ہماری آپ طالبان سے کوئی دشمنی نہیں ہے ملک آپ کا ہے یہ صبح آپ کا ہے جناب یہ اس وقت کی بات ہے جب آج سے ڈھائی سال پہلے آپ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے اور آپ کے میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی یہ اس وقت کا بیان ہے بیانات کو مکس اپ کر کے اے پی ایس کی اور کسی فوجی کی شہادت کی تصویر لگا کے آپ عوام کو ذرا گمرانہ کریں ڈھائی سال پہلے جب امن مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت کا یہ بیان تھا اور جب مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر ایسی ہی بات کرنی پڑتی ہے کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ چلو ہمارے ملک سے دفع ہو جاؤ اور پھر ہم سے مذاکرات کرو ایسے نہیں ہوتے آپ کے تو میاں صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پنجاب کے اندر آپ دماکے نہ کریں آپ کا ہمارا موقف ایک ہے اور آپ لوگ تو اس طرح ہی باتیں کہتے رہے اور میاں شہباز شریف صاحب کل آپ نے عمران خان کو ایک چیلنگ دیا کہ میٹرو کے اوپر ستر ارب رپیہ نہیں لگا پینتیس ارب بھی ثابت کر دیں تو میں مان جاؤں گا میں سیاست چھوڑ دوں گا میرا نام بدل دینا اپنا نام پہلے بدلو اور کوئی نو سرباز شریف اس طرح کا کوئی نام رکھو نو سرباز قسم کے انسان خدا کا واسطہ کوئی شرم کرو یار سب سے پہلے تو میاں صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میٹرو کا کسی فرم سے کسی انٹرنیشنل فرم سے آڈٹ کروایا آپ نے اپنے کون سے منصوبے کو آڈٹ کروایا کس منصوبے کا آپ نے آڈٹ کروایا کیا آپ نے سستی روٹی کا آڈٹ کروایا کیا آپ نے میٹرو کا آڈٹ کروایا کیا آپ نے لیپ ٹاپ سکیم کا آڈٹ کروایا کیا آپ کسی آپ نے جو بھی پروجیکٹ آئی تک لگائے سب لاب پروجیکٹ لگائے کیا آپ نے پیلی ٹیکسی اور یہ آشیانہ سکیم کا آڈٹ کروا ہے جب آپ آڈٹ ہی نہیں کروا رہے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ نے ایک منصوبے کا آڈٹ نہیں کروا ہے اور آڈٹ کے لیے آپ اگر کچھ کرواتے ہیں تو وہ ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سید عادل گیلانی کو پکڑ کے لے آتے ہیں وہ کہتا ہے جی سب کچھ صحیح ہے جو بندہ خود کراچی شپنگ کارپوریشن سے کرپشن کی بنیاد پہ نکالا گیا وہ بندہ آپ کا ٹاؤٹ بنا ہوا وزیراعظم ہاؤس کا وہ ملازم وہ بیٹھ کے سروے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی کرپشن نہیں ہو اس منصوبے پہ اور اس پہ کوئی کرپشن نہیں ہو ہم کیسے مان لیں جب تک آپ کسی پرائیویٹ انٹرنیشنل فرم سے ان چیزوں کے آڈٹ نہیں کرواتے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کرپشن نہیں ہو آپ کہتے ہیں پینتیس سر رب ربیہ ثابت کریں آپ کی پنڈی کی میٹروں کے اندر بتائیں کتنے پیسے لگیں عوام کو چیلیس سر رب ربیہ آپ نے لگا دیا پنڈی کی میٹروں کے اوپر اور آپ کہتے ہو کہ لاور کی میٹروں کے اوپر چیلیس پچاس پینتیس سر رب ربیہ لگا آپ کو شرم آنی چاہیے میاں صاحب خودبا کا واسطہ کوئی شرم کرو آپ کا ایک آپ کی ایک ٹام قبر میں اور دوسری کیلے کے چھلکے کے اوپر ہے اور آپ عوام سے جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو آپ کو میاں صاحب شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے آپ عمران خان کو کیا چیلنج دیں گے میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں میں مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کو آج پھر چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ مرد کے بچے بنو آؤ اگر تم میں حمد ہے تو ہم آئے ایسا ڈیبیٹ کرو ہم تمہارا موت تب بھی کالا کریں گے اور آج پھر سے میاں شہباز شریف صاحب آپ کو میں ایک کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرامے بازی بند کر دیجئے کہ میرا نام چینج کر دیں آپ کا نام پہلے ہی چینج ہو چکا ہے آپ ایک نو سرباز قسم کے انسان ہیں جس کا کام عوام سے صرف اور صرف جھوٹ بولنا ہے اس لیے چیلنج کرنے بند کیجئے اور عوام کی سہولتوں کے اوپر توجہ دیں آپ جو یہ اورینٹ ٹرین مالٹا ٹرین بنا رہے ہیں اس کے اندر جو لوگوں کے گھر آ رہے ہیں ان کو پہلے دیکھیں آپ ایک سو ستر ارب رپیہ اس اورینج مالٹا ٹرین کیوں پر لگا رہے ہیں پنجاب کے ہسپیٹلز کا حال دیکھیں کوئی شرم کریں میاں صاحب اگر آپ کے اندر کوئی شرم نہیں ہے تو کسی گندے نالے میں ڈوب کے مر جائیں اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا بہت بہت شکریہ